دوستو اگر آپ بھی سورے کمر یادف کو خطرناک کھلاڑی مانتے ہیں تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا دوستو آخری اوور میں ممبئی کو جیت کے لیے چاہیے تھے بائیس رن پھر سوریہ نے اپنی بلے بازی سے مچائے اس قدر کو حرام خون کے آسو رونے لگا گجرات کا کھیبہ جیہاں دوستو گجرات اور ممبئی کے بیچ کھیلے گئے روبانچک مقابلے میں لکشے کا پیچھا کر سوریہ نے توفانی بلے بازی کرتے ہوئے انتی موور میں گجرات کے موہ سے جیت چھین کر اتحاز رج دیا تو آخر کار کیسے سوریہ نے انتی موور میں گجرات کو ہار کا موہ دکھایا یہ تو آپ کو بتائیں گے ہی ساتھ ہی ساتھ اس رومانچک مقابلے کی رانگٹے کھڑے کر دینے والی ہائی لائٹ کا ویڈیو بھی ہم آپ کو دکھانے والے ہیں تو جاننے کیلئے ویڈیو کو پورا اینڈ تک ضرور دیکھئے گا لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے سورے کمار یادو اور مہندر سنگھ دھونی میں سے کون ہے بہترین فنیشر بلے باز اپنی رائے نیچے کمنٹ باکس میں ضرور دیں دوستوں گجرات اور ممبئی کے بیچ آج ایک رومانچک مقابلہ کھیلا گیا جہاں پر اس مقابلے میں ممبئی کے کپتان روہتش شرما نے ٹاؤس جیت کر پہلے گینبازی کرنے کا فیصلہ کیا اور بلے بازی کرنے کے لئے گجرات کی ٹیم کو آمنترت کیا اس دوران گجرات کی ٹیم نے زبردست بلے بازی کرتے ہوئے بیس اوور کے اندر دوستو بائیس رن پانچ وگٹ کے نقصان پر بنا دیا آپ کو بتا دیں اس مقابلے میں پاری کی شروعات شبمن گل اور ردیبان ساہہ نے کی حالانکہ ردیبان ساہہ پہلے یوور میں گینباز جیسن بہرنڈورف کی گیند پر دو رن بنا کر وگٹ کیپر کے ہاتھوں کیچ آؤٹ ہو گئے اس کے بعد بلے بازی کرنے وجہ شنکر آئے حالانکہ وجہ شنکر اور گل نے مل کر ٹیم کو سمحالا جہاں پر دونوں بلے بازوں نے بہترین بلے بازی کرتے ہوئے پاور پلے کی سماپتی تک پچپن رن ایک وگٹ کے نقصان پر گجرات نے بنا دیئے حالانکہ دونوں کے بیچ باس ایٹ رن کی ساجداری ہو جانے کے بعد آٹھ ہوور میں پیوش چاولا نے وجہ شنکر کو 21 گیندوں پر چونتی اسے رن بنانے کے بعد لپو آؤٹ کر دیا جس کے بعد بلے بازی کرنے کے لئے کپتان ہاردک پانڈیا میدان پر آئے ہاردک پانڈیا نے شبھمن گل کے ساتھ مل کر ٹیم کو سمحالا شبھمن گل نے بہترین بلے بازی کرتے ہوئے اپنا ارد شتک پورا کیا اور ہاردک پانڈیا نے بھی اپنا ارد شتک پورا کر لیا اسی بیچ سولہ اوور میں آکاش نے کپتان ہاردک پانڈیا کو 26 گیندوں پر 52 رن بنانے کے بعد باؤنڈری پر سوریا کے ہاتھوں کیچ آؤٹ کرا دیا گیندوں پر 104 رن بنانے کے بعد کلین بولڈ کر دیا جس کے بعد بلے بازی کرنے کے لئے راہول تیوتیا ہے اس دوران ڈیویڈ میلر نے توفانی بلے بازی کرتے ہوئے 12 گیندوں پر 28 رن کی ناباد پاری کھیلی دوسری طرف سے راہول تیوتیا انتیم اوور میں کرس جارڈن کی گیند پر 8 گیندوں پر 14 رن بنا کر LBW آؤٹ ہوئے اور اوور کی انتیم گیند پر 6 گیندوں پر 12 رن بنانے کے بعد ناباد رہے جس کے چلتے 20 اوور میں گجرات نے 222 رن بنائے جہاں آکاش نے دو جیسن بہرینڈورف پیوش چاولا اور کرس جارڈن نے ایک وکٹ لیا حالانکہ 223 رنوں کے لکشے کا پیچھا کرنے کے لئے اتری ممبئی کی ٹیم کی طرف سے پاری کی شروعات کپتان روحیت شرما اور اشان کشن نے کری تو وہیں گیند بازی کی شروعات محمد شمینے کی جہاں انہوں نے پہلی گیند پر بلی بازی شان کشن کو گولڈن ڈک کے روپ میں لبی ڈبلیو آؤٹ کر دیا اس کے بعد بلی بازی کرنے کے لئے گرین میدان پر آئے حالانکہ گرین نے تھوڑی دیر روحیت شرما کے ساتھ مل کر ٹیم کو سمحالا لیکن پاور پلے کے انتی موور میں راشد خان نے گرین کو لبی ڈبلیو آؤٹ کر دیا اس دوران گرین 14 گیندوں پر 22 رن بنانے کے بعد لبی ڈبلیو آؤٹ ہوئے اس کے بعد بلی بازی کرنے سوریہ میدان پر آئے اور حالانکہ پاور پلے میں 48 رن دو وگٹ کے نقصان پر بن جانے کے بعد سوریہ اور سوریہ مل کر ٹیم کو سمحالا جہاں پر کپتان روحیت شرما نے اپنا ارد شتک 9 آؤور میں چھکے کے ساتھ 32 گیندوں پر پورا کیا لیکن ارد شتک لگانے کے بعد ہاردک پانڈیا نے روحیت شرما کو 34 گیندوں پر 54 رن بنانے کے بعد کلین بولڈ کر دیا جس کے بعد بلی بازی کرنے تلق ورما آئے حالانکہ تلق ورما بھی اس مقابلے میں کچھ خاص کمال نہیں کر پائے اور 11 آؤور میں 8 گیندوں پر 12 رن بنانے کے بعد راشد خان کی گیند پر وگٹ کیپر کے ہاتھوں کیچ آؤٹ ہو گئے جس کے بعد بلی بازی کرنے ٹیم ڈیویڈ آئے جنہوں نے سوریہ کے ساتھ مل کر ٹیم کو سمحالا اس دوران سوریہ نے توفانی بلی بازی کر 14 آؤور میں اپنا ارد شتک پورا کیا تو وہیں ٹیم ڈیویڈ نے 18 آؤور میں اپنا ارد شتک پورا کیا تو وہیں مقابلہ تب جا کر رومانچک ہو گیا جب جیت کے لیے دو آؤور میں 32 رن کی آوشکتہ پڑی اس دوران گیند بازی کی کمان محمد شمی کو دی گئی جنہوں نے پہلی گیند پر ڈیویڈ جیسے دھرندر بلی باز کو 28 گیندوں پر 52 رن بنانے کے بعد باؤنڈری پر کھڑے ہاردک پانڈیا کے ہاتھوں کیچ آؤٹ کرا دیا جس کے بعد بلی بازی کرنے کے لیے نیحال وڈیرا ایمپیکٹ پلیئر کے روپ میں آئے جو دو گیندوں پر دو چوکے لگانے کے بعد آؤور کی انتیم گیند پر پانچ گیندوں کا سامنا کر رہے تھے کیونکہ جیت کے لیے انتیم آؤور میں 22 رن کی آوشکتہ پڑی اور گیند بازی کرنے کے لیے خوب کپتان ہاردک پانڈیا اور بلی بازی سورے کمار یادف موجود تھی جہاں ایسے میں ہاردک پانڈیا کے دوارہ کرائی گئی پہلی دو گیندوں پر سوریہ نے ایک بھی رن نہیں بنایا اور مقابلہ گجرات کی طرف جاتا ہوا دکھائی دیا لیکن سوریہ نے اگلی ہی گیند پر اپنا رچنات مک شوٹ پیچھے کی طرف باؤنسر پر چھکا لگا کر مومنٹم واپس حاصل کیا تو وہیں سوریہ نے پھر سے اگلی گیند پر سامنے کی طرف آگے بڑھتے ہوئے چھکا لگایا حالانکہ ابھی بھی جیت کے لیے دو گیندوں پر دس رن کی آوشکتہ تھی ایسے میں ہاردک پانڈیا کے سامنے لیند گیند پر سوریہ پریشان ہونے کے بجائے چوکا لگانے میں کامیاب مٹ وکٹ کے اوپر سے ہو گئے جس کو دیکھ کر ہر کوئی دنگ رہ گیا حالانکہ اب انتیم گیند پر جیت کے لیے چھکے کی آوشکتہ تھی ایسے میں ہاردک پانڈیا نے گلتی کرتے ہوئے فلٹ آز گیند ڈال دی جس کا فائدہ اٹھا کر سوریہ نے سامنے کی طرف 88 میٹر کا لمبا چھکا لگایا اور 85 رن کی پاری کھیل کر ممبئی کو 6 وگٹ سے جیت دلا دی گجرات کے لیے اس مقابلے میں محمد شمی نے تین راشد خان نے دو اور ہاردک پانڈیا نے ایک وگٹ حاصل کیا ایسے میں اس ابھیاس مقابلے میں ملی جیت کے بعد ٹیم منیجمنٹ خوش ہوا اور ایسے پردرشن کی امید دوسرے کالیفائر میں کرنے لگا تو دوستوں آپ کو کیا لگتا ہے گجرات اور ممبئی میں فائنل میں کونسی ٹیم بنا پائے گی جیت اپنی رائے نیچے کومنٹ باکس میں ضرور دیں اور ایسی شاندار خبروں کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں دھنے بار